اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی یوٹیوب اور فیس بک چینل میرے ساتھ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب موجود ہیں بڑی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت ملک میں اور انہی بڑی ڈیویلپمنٹس کے حوالے سے ہی ڈاکٹر صاحب ماضی میں اپنے اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو بتا چکے ہیں پریڈکشنز کر چکے ہیں اب سننے میں آ رہا ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ اچھی خبریں ہیں اس گھٹن کے معاول میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اس کی ماضی کی ڈاکٹر صاحب کی جو پریڈکشنز ہیں اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت شکریہ آپ بتائیے گا آپ نے ماضی میں بھی پریڈکشنز کی تھی جس میں آپ نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان ہے ان کا دور دور تک کوئی مدد مقابل نہیں ہے اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ جو سختیاں تھی وہ اب کم ہو رہی ہیں اور شاید یہ کہیں نہ کہیں سمجھ لیا گیا ہے کہ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو مٹانا یا دابانا ناممکن ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ دیکھیں ہم نے تو پیسے عرض کیا تھا عمران خان صاحب کا جب ذائچہ پدائشم پڑھتے ہیں وہ ایک بڑا سٹرونگ ذائچہ ہے اور جیسا آپ کو یاد ہوگا لوگوں نے تو ہمیں بڑی باتیں کی جب ہم نے کہا کہ خان صاحب کے حوالے ملک کر دیں چھ مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا بڑی بڑی جیب جیب کمنٹس لوگوں نے کیے دیکھیں ہمیں اپنا علم جو بتائے گا ہم وہ بات کریں میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اپنی مفاعش سے محبت کرتے ہیں اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم تو اپنے ستاروں کا حال بتاتے ہیں ہماری کسی سے کوئی تنازہ نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کا ذائچہ پدائشم بہت سٹرونگ ہے اس وقت ان کے ذائچے میں میں نے عرض کیا تھا کہ نوے اور گیاروے خانے میں جو سیارگان کی آپس میں پوزیشن ہے ایک تو وہ بڑی سٹرونگ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں کرنٹ لیے گھنچیں تو ان کا دسویں آخانہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا آ رہے اس لیے جب ذائچے کا دسویں آخانہ گیاروہ اور نوہ آخانہ مضبوط ہوں تو یہ سمجھیں کہ پورا ذائچے اس کا تقریباً مضبوط ہے تو ہمیں پتہ تھا کہ خان صاحب بنیادی طور پر ایک دلیر آدمی ہے اور ان کی جو دماغی کنڈیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے یہ کہتے تھے جی وہ ڈیل کر لیں گے وہ باہر چلے جائیں گے اور پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی مانس عمران خان فارمولے پہ بات ہو رہی ہے میں نے ارس کیا تھا ہر بندہ اپنا مقدر لے کے پیدا ہوئے یہاں آپ دیکھئے وسیم صاحب جو ہمارے ججز ہیں بہت علم رکھنے والے ہیں ہمارے ڈاکٹرز بہت انجینئرز بہت علم رکھنے والے ہیں ٹیچرز بہت علم رکھنے والے ہیں سائنزان بہت علم رکھنے والے ہیں لیکن کیا ہر سائنزان کا بیٹا سائنزان بنا کیا ہر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنا کیا ہر جج کا بیٹا جج بنا ارے نہیں بھائی یہ دنیا اللہ پاک نے چلانی ہے اس کا اپنا نظام ہے اس نظام کے تحت یہاں پہ ہر چیز پیدا ہوتی رہنی ہے جس کی اس ملکل ضرورت ہے تو خان صاحب کا ذائچہ پتہ ہے بہت سٹرونگ ہے تو وہ انشاءاللہ ابھی آپ دیکھے گا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ابھی دو سال لیکشنز نہیں ہونے پہلے بھی یہ ہو گیا اب بھی یہ ہو گیا اب ہم یہ کر دیں گے وہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ لیول کیا کہتے ہیں لیول کیا ہے لیول پلائنگ فیلڈ لیول پلائنگ فیلڈ ہوگا جناب ہزاروں خواہشیں ایسیں کہ ہر خواہش پر دم نکلیں سیکھانا جناب تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی نواز شیف صاحب وہ کہتے ہیں آ رہے ہیں تو خیر ہم اپنے سوال تک رہتے ہیں کہ خان صاحب کا ذائچہ پتہش بہت سٹرونگ ہے کرنٹلی ذائچہ بھی سٹرونگ ہے اور انشاءاللہ وہ اپنی ذہانت سے اور ایک بات اور بتاتا چلوں خان صاحب کے ذائچہ پتہش میں جب ہم انہیں ریڈ کرتے ہیں تو وہ اپنے ٹارگٹ پر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور میرے خیالمند کا جو ٹارگٹ ہے وہ بہت زبردست ہے ایڈیل ہے پاکستان کے لیے وہ اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ایسی ہوگا اچھا ڈاک صاحب جو اس وقت ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں میں ذرا اسی پر ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں ذائچہ سے متعلق ہے کیونکہ جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں خان صاحب تک جو دو باتیں پہنچائی گئی ہیں اس میں پہلا آپشن یہ دیا گیا ہے کہ آپ کے تمام کیسے ختم ہو جائیں گے آپ کی پارٹی کو سیاست کرنے کے ازادی بھی ہوگی آپ کے اوپر مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں اور جو دوسرا آپشن انہیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اٹھارہ مہینے کے لیے نواز شریف کو اگلا وزیر آزم مان لیں تسلیم کر لیں خان صاحب نے انہی دونوں باتوں کے اوپر بڑا سختی سے انکار کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا ایک مطالبہ ہے ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاو اور فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ جس میں میری جماعت اور میں خود بھی کمپین کروں سوال یہ ہے کہ خان صاحب کے ذائچے سے بتائیں کہ کچھ لوگ جو ہیں انہیں ذائچے کا دلیل کا حوالہ اس لیے دینا پڑتا ہے کہ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ڈیل کر کے باہر چلے جائیں گے خان صاحب نے تو انکار کر دیا مگر ذائچے سے بتائیں کہ خان صاحب کے ذائچے میں کوئی سفر کا جو خانہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کہیں سفر کر سکتے ہیں چلے اسی سے ہم پھر دیکھ لیں گے کہ یا وہ ڈیل کامیاب ہوتی ہے یا نہیں جی ہم پہلے بھی اس کا جواب دے آپ دلیلی بات کریں گے نا جو بھی دیکھیں دنیا میں ایک علم ہے اسٹرالوجی قدیم ترین علم ہے میں تو طالب علم ہوں میرے سے بہت زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں تو ذائچے کا قانون یہ ہوتا ہے جب طالب کا حاکم اور نوے میں گھر کا حاکم یہ دونوں آپس میں پاسٹر ہو جو چاند دن کے درمیان پاسٹر ہو ہم کہتے ہیں بیروم روکسہ پر آئے گا تو خان صاحب کے ذائچے میں اس وقت ان کا اپنا جو ذاتی ستارہ مشتری ہے وہ وہ جو طالب کا حاکم ستارہ ہے مشتری ان کا وہ ذائچے کے چھٹے خانے میں رور سالت میں موجود ہے اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسی بات نظر آئے کہ وہ بیروم ملک چلے جائیں گے وہ بیروم ملک نہیں جائیں گے داک صاحب آپ نے اس بار بھی وہی جواب دیا جو کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے ذائچے سے ایک دلیل سے کیونکہ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس وقت اس ملک میں ہے وہ اس وقت بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کریں گے مگر وہی آپ کی پیشنگ ہوئی ہیں جو آپ نے ماضی میں کی ہیں وہ بڑی دروس ثابت ہوئی ہیں اچھا ڈاک صاحب ایک اور سوال کا جواب دیجئے گا آپ نے ماضی میں بلکہ ایک ڈیڑھ سال سے دو سال سے تواتر سے ایک بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ونس اپوان آٹ ٹائم ہو چکے ہیں اور اگر ہم عوام میں جاتے ہیں ہم میڈیا والے تو لوگ اتنے سخت ہیں اتنی سخت باتیں کرتے ہیں نواز شریف کے بارے میں کہ جی ہم ٹی وی پر نہیں بتا سکتے ایون کہ میں آپ کے سامنے یہ باتیں ڈسکس نہیں کر سکتا جو لوگ تاثرات رکھتے ہیں جتنا غصہ ہے لوگوں کو تو وہ آپ کی ایک پیشنگ ہوئی تھی کہ اب جو نوجوان لوگ ہیں نئے چیرے ہیں وہ سیاست میں آئیں گے ہمارے عزائش میں بتاتا چلتا ہوں علمی بات ہے کہ جو ہم نے پڑھا ساتھ ساتھ سیکھا ہر بندے کی لائف میں جو پہلے تیس سال ہوتے ہیں فرسٹ تیس سال ہوتے ہیں اس میں اس پہ مشکلات کا ایک دور آنا ہوتا ہے جو ہر بندے نے گزار رہا ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے اگلے دن بھی آسکتے ہیں عمر کے ستائیس سال میں بھی آسکتا ہے اور باز کا آت وہ اسی وقت کے دوران دوران آ جاتا ہے ہائی ایسٹ جو اس کا ہوتا ہے ٹونٹی نائن یئر آف ایج میں بھی آ جاتا ہے سم ٹائم لیکن وہ بہت کام ہوتا ہے تو اس نے اپنی زندگی کا اندازہ نہ آپ سمجھئے کہ تیس سال کی عمر میں اس نے اپنے کرائیسس دیکھو اسی طرح جن لوگوں نے کو اروج اور شورت ملنی ہوتی ہے وہ بھی عمر کے پہلے تیس سالوں میں اپنا وہ وقت گزار کے مشکلات میں سے گزر کے آگے آنے والے وقت میں وہ کندن من کے سامنے آتے ہیں اب جو صورتحال ہے زہیچے کی پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کچھ لوگ پیدا ہوئے اور وہ جو سب لوگ ہیں بہت سائے لوگ کے میں پاس زہیچے ہیں پوری دنیا کے تو خیر نہیں ہیں اور میں نے انہیں بڑا ذہین لوگ پایا اور وہ کریئیٹیو ہیں کریئیشن کرنے والے ہیں تو ہمارے کیونکہ پاکستان کے زہیچے میں جو وزیراعظم کا استارہ ہوتا ہے وہ اس دوران میں بادشاہ بنا تھا اور ایک اور ستارہ یورنس ہے وہ بھی بادشاہ بنا ہوا تھا لہٰذا ہماری پرڈکشن یہ ہے کہ اب سیاست میں وہ چہرے سامنے آئیں گے جو سیونٹی سکس سے لے کے تقریباً ایٹی ٹو کے درمیان پیدا ہوئے اس سے اگلی پنیری بھی آنے والی ہے لیکن اس کو ابھی دس ایک سال دے رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں بتائیں گے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے سیاستان سیاست میں کب آئیں گے تو ابھی یہ نئے چہروں کی آمد کی اطلاع ہے جی ڈاکٹس صاحب بلکل نئے چہروں کے آمد کی اطلاع ہے تو اسی حوالے سے ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے آج ہم نے وہ بات کی جو اس وقت موجودہ ملکی صورتحال سے متعلق ہے مزید کوئی اپ ڈیٹ ہوگی ڈاکٹر عمر فاروق اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ